میں راکھی کو تب سے جانتا ہوں جب اس کا فلم انڈسٹری میں پہلا دن تھا پہلے دن اس نے میرے ساتھ شوٹنگ کی ایک گانا کیا وہ پہلا دن تھا اور تب سے میں راکھی کا دوست ہوں راکھی میری دوست ہے اور اس کے بعد ایک ہم نے فلم کی دل کا سودہ جس میں راکھی ہیروین تھی تو راکھی سے ملاقات ہو یا نہ ہو دل ملے ہوئے ہیں آنکھیں ملے نہ ملے دل کے کنیکشن ملے ہوئے ہیں ہم ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں فون کے کنیکشن نہ ہوں دل کے کنیکشن ملے ہوئے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماں کو کھونا جو ہے دنیا میں اس سے بڑا تو کوئی صدبہ ہو ہی نہیں سکتا راکھی اپنی ماں سے بہت پیار کرتی تھی بہت اس نے کوشش کی علاج کرانے کی لیکن جو اوپر والے کی مرضی ہوتی ہے ہوتا تو وہی ہے جانا تو سبھی کو ہے سبھی کو جانا ہے لیکن راکھی نے اپنی طرف سے کوئی قصر نہیں چھوڑی اور میری پوری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں میری دوست کے ساتھ ہیں بھگوان جو ہے جایہ جی کی آتما کو شانتی دے اور راکھی کو اس صدمے کو سہنے کی طاقت بخشے جایہ جی کو بھی میں نیجی طور پر جانتا تھا بہت ہی سیدھی سچی سادھی جیسے عام گھرے لو عورتیں ہوتی ہیں وہ ویسی تھیں بڑی سیدھی تھیں راکیش کو بھی میں اچھی طرح جانتا ہوں ان کے بھائی کو راکیش کے ساتھ بھی میں نے کام کیا ہے اور میرے ان سے پاریوارک سنبند ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ راکی کا غم میرا غم ہے راکی کا سکھ میرا سکھ ہے راکی کی خوشی میری خوشی ہے اور میں ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا جیسے بہت شکریہ میں نے کھڑا شکریہ میں نے کہنا چاہوں گی رہاں رہاں جی آئے ہیں رہاں رہاں جی آئے ہیں اور آج ممی کو شردان جلی دینے کیلئے رہاں جی بہت ممی نے آخری 72 ۱۴۶ میں آخری ساتھ سانس تک کہتے ہیں کہ کینسر سے لڑی ہے جی جی اتنی تکلیف اتنی کیمو تریپی ریڈییشن میں سمجھ رہا ہوں اور ان کی فائٹنگ سپریٹس تم میں آئی ہیں یہ جو تمہیں جو لڑنے کی شکتی ہے اور جو تم اپنے لڑنے کے لیے بدنام اور مشہور ہو وہ تمہیں تمہاری والدہ سے تمہاری مادہ جی سے وہ تمہیں لڑنے کی طاقت میں لیے اور ہمیشہ لڑتی رہا ہوں تم لڑتی اچھا لگتا ہے راکھی اپنی جنگ پوری اکیلی لڑتی ہیں تم لڑتی ہوئی بہت اچھی لگتی ہے لیکن تب بھی وہ کھڑی رہتی ہے اس کے لیے سب سے بڑی ریڈی میری لیے اچھا لگتا ہے کہ اکیلی ہونے کے باوجود یہ ساری جنگیں اپنی لڑتی ہیں اور ایک بات بتاؤں راکھی ایک بات بتاؤں ان کی دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں شاریلک طور پر نہیں ہیں ان کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے لیے ایک شیر کہتا ہوں کہ سخت راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے سخت راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے یہ میری ماں کی دعائوں کا اثر لگتا ہے تو ماں کی دعائوں کا اثر ہمیشہ تم پر آئے گا آج ہوا ہے میرا آدل میرا حزمان واپس لوٹ کے میرے پاس آ گیا ہے رزا جی پہلی بار یہ کشکبری آش ردان جلی پہ میں نے بتایا بہت اچھی بار خدا کرے بھگوان کرے آپ کا یہ بیواہک جیون جو ہے بہت ہی سکھ میں منگل میں گزرے آپ دونوں یہ سو دوسرے سے بہت پیار کریں ایک دوسرے کی بہت رسپیکٹ کریں ایک دوسرے کا بہت شعال کریں یہی میری پہلوانے سے دعا آئیے دیکھیں ایسا ہے کہ زندگی میں آپ جو بھی کام کریں اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ دیا جس سے آپ کی روزی روٹی چلتی ہے آپ کو اپنے پروفیشن کے ساتھ سچا رہنا ہے سچا رہنا ہے اور جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا آپ کے آواز جو ہے وہ اوپر والے کی دین ہے وہ آواز عمید سایانی کی ہو وہ آواز لیتا جی کی ہو لیتا جی کی ہو وہ آواز امیدہ بچن کی ہو تو اس آواز کو بہت سوال کریں اس پر کبھی غرور بد کی اور کوئی بھی آپ کی آواز کی تاریف کریں تو آپ کے یہ تاریف اس کی ہے اس نے ہمیں آواز دخشی ہمارا ہاتھ میں دخش کریں اس نے ترمایہ ہمارا ہی ترمایہی تھوڑا پیچھے ہو جاؤ آپ سب پر جائے بھیوں ایک منٹ پلیز تھوڑا آپ سب پیچھے چلے سب تھوڑا پیچھے چلے کیا کہنا چاہوگے آج ان کی موم کا پیر نیتھے ساتھ کی سائلنس پلیز جو ہماری ابھی نیتری راکی ساون جی ہے جو ہمارے پارٹی سے بھی بیلونگ کرتی ہے اور ان کی جو ماتا جی مطلب جا ساون جی جو بہت دنوں سے کیانسر سے بیمار تھی 8 جنوری کو ان کا ڈریت ہوا ہے اور راکی ساون جی کے اور ان کے فیملی کی دوک میں سامل ہونے کے لیے میں ادھر آیا ہوں مجھے جب کبر ملی تھی تب میں نے راکی ساون جی سے موبائل گول بات کے کی تھی اور ان کی دوک میں سامل ہونے کا میں نے ان کو بولا تھا تو آج میں ہیتر آباد سیدر آیا ہوں اور یہاں ہمارے پیتا جی جو آنند ساون تھے وہ مومبائی پولیس میں تھے اور ایک بہت بڑی فیملی سے راکی ساوند نہیں آئی ہے ایک پولیس کی بیٹی کے روپ میں وہ آگے آئی انہوں نے بہت بڑا سنگرش کیا ماتا جی کی بھی شیوہ کی اور ماتا جی کا بھی آشروات راکی ساون جی کو رہا ان کے ایک بہبائی بھی ہے ایک بہبین بھی ہے اور یہ پریوار جو ہے پریوار سے میرا بہت بڑا فیملی ریلیشن ہے تو آج جایا ساون جی جو راکی ساون جی کی ماتا جی ہے ان کے دہان پر میں دوکے ویبت کر سا ہوں ان کے فیملی کی دوک میں میں سامیل ہوں اور میری جو پارٹی ری بھگلین پارٹی اپ انڈیا ہے پارٹی کے طرف سے اور نرین موجی سرکار میں ساما جی گنیا و رادی کاری تا منترہ لے کے راجی منتری کے ناتے میں جا ساون جی کو باوکونا درنجرے ارکیس کر سا ہوں اور ان کا سمرن ہم ہمیں چاکرتی رہے گی خنام جے بھی جے بھارت جے مہارت راکی آپ کیا کہنا چاہو گے جب ماما آج نہیں ہے لیکن پھر بھی اتنا سپورٹ مرتا ہے میں بہت کچھ نصیب ہوں کہ مجھے ہمیشہ اٹھاولے ساپ کا جو رامدہ سٹھاولے جی کا جو ہمارے ماننی ہے کیبینٹ منسٹر بھی ہیں منتری جی بھی ہیں اور میرے بھائی ہے تو مجھے ہمیشہ ان کا ساتھ رہا ہے ہمیشہ پیار رہا ہے سیما تائی جو ہے ان کی وائف اور ان کا پریوار مطلب میرا پریوار ہے ہمیشہ ان سکھ دکھ میں ہم ساتھ رہے ہیں اور جب پتا چلا میری موام کے بارے میں فون آیا تھا مجھے اور کہا کہ یہ چار تاریکوں میں آتا ہوں ممبئی اور ممی کو شردانجلی کے لیے آج آئے ہیں اور میں بہت شکر گزار ہوں اٹھاولے ساپ جی کی کہ آپ آئے اور ان کا ہاتھ ہمیشہ میرے سر پہ رہے ہمیشہ میں اپنے آپ کو ایک دم اناتھ محسوس پہلے کرتی تھی کہ ماں نہیں رہے اب میرا کیا ہوگا لیکن اب میرے بھائی ہے اور ان کا ہاتھ ہمیشہ میرے سر پہ ہے ہمیشہ میرے بھائی ہے اور ان کا ہاتھ ہمیشہ میرے Bueno بھائی ہے ہاں درہ میں بھائی ہے ہاں 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 شکریہ اور بہت سنگرشکیاں بہت بریو تھی مہنے لاتے بہت بریو آئی را جگہی چھو بہت اچھا ہوتی چانگ لہ جہان چانگ لہ افیر آئچہ چانگ لہ تیار ہو آئچہ شریر نے ساتھ اس دلان ہے بہت بریو موسیقی 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 موسیقی